جی سخی سرور اور کو سلمان پر ہونے والی بارشوں کی وجہ سے بہت بڑا جو ہے برساتی نالہ جو ہے آگیا ہے یہ جو برساتی نالہ اب سخی سرور شہر سے ہوتا ہوا سیدھا زیرے لکبوں میں جا رہا ہے کیونکہ جو کو سلمان ہے وہاں پر جب بارشوں ہوتی ہیں تو چھوٹے بڑے ندی نالے جو ہے جمع ہو کر ایک بہے ندی نالے کی صورت اختیار کرتے ہیں جنہیں سخی سرور برساتی نالہ کہتے ہیں سخی سرور برساتی نالہ جو ہے نطمول لگاری کے مختلف مقامات سے اکٹھا ہوتا جید میں ہے لودی والا برساتی نالہ ٹالیو والا برساتی نالہ یہ پھر ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں پھر یہ دونوں ایک جگہ سے جمع ہو کر پھر دربار سخی سرورتے ہوتے ہوا شہر کی طرف جاتے ہیں یہ اب برساتی نالہ سیدھا ذریع رکبوں میں جا رہا ہے جس سے جو ذریع رکبیں وہ ذریعاب آگئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو پانی کے بہاؤں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پانی کی جب پیچھے یا پہاؤں پر بارشیں ہوتی ہیں تو اس برساتی نالہ میں تغیان ہی آ جاتی ہے ابھی تغیان کسی قسم کے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے یہ اب برساتی نالہ جو تیزی کے ساتھ سخی طرور شہر سے ہوتا ہوا سیدھا اپنے منزل کی طرف رواند ہوئے کیونکہ یہ سیدھا ذریع رکبوں میں جاتا ہے ذریع رکبوں سے ہوتا ہوا دیگر مقامات کی طرف چلا جاتا ہے یہ بہت بڑا برساتی نالہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے جس کو لوگ بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو برساتی نالہ میں نہانے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں ہنڈا پانی ہوتے ہیں اس سے لوگ تندوز بھی ہوتے ہیں مگر یہ اس برساتی نالہ جو ہے سیدھا اب ذریع رکبوں کو جا کر ذریعاب تو کرے گا مگر کسی قدم کے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے سخی طرور اور مختلف مقامات پر جو ہے بارشوں کا جو سلسلہ وہ جاری ہے کال بھی بڑا ایک برساتی نالہ آیا تھا آج بھی بڑا ایک برساتی نالہ آ گیا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس برساتی نالے کی وجہ سے جو ذریع رکبوں کو ذریعاب آ جاتے ہیں جس سے کسانوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی تک کسی قدم کے کوئی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے ابھی تک جو انہیں یہی اطلاعات ہیں کہ یہ ذریع رکبوں سے ذریعاب آ گیا مگر کسی قدم کے کوئی نقصان کی اطلاع نہیں ملیا جی